ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہندی سینما کے سب سے بہترین دس فرمیں کون سی ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا آپ کے پسند کی دس فرمیں کون سی ہوں گے دوستو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی بہترین ہندی فرموں کے بارے میں ریسرچ کیا گیا ہے لوگوں سے پوچھا گیا ہے ممبئی میں ڈلی میں چندیگرڈ میں پنے میں جہنستان کے ہر کونے میں تو جو دس فرمیں بتائی جاتی ہیں ان میں بہت سارے نام آتے ہیں جسے مدر انڈیا آتی ہے گائیڈ آتی ہے پیاس آگا گز کے پھول دیوار اور بہت ساری فرمیں آتی ہیں ان دس فرموں میں ایک اور فرم کا شمار ہمیشہ ہوتا ہے لس کوئی بھی ہو باقی فرموں کے نام شاید بدل جائے لیکن اس فرم کا نام اس فرم کا ذکر دس بیسٹ فرموں میں ہوتا ہی ہے وہ فرم ہے شولے رمیز سپی کی شولے دوستو فلم میکر جی پی سپی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ سلیم جاوید کے سکرپ پہ یہ فلم بنائیں جس کا نام شولے بہت دلچسپ قصے ہیں شولے کے بارے میں اس ایک فلم کے بیس پہ شولے کے بیس پہ بہت ساری اندسٹرییاں کھڑی ہو گئے ہندوستان بہت ساری ممکری آرٹس کو بہت سارا مٹیریل مل گیا زندگی بھر کے لیے کریئر بنانے کے لیے کئی شوز اس پہ چلتے ہیں ٹیلیویزن شوز ریڈیو شوز سٹیج شوز شولے کے ٹائیلوگز پہ چلتے ہیں کئی آرٹس اس پہ سوایب کرتے ہیں کئی میوسک کمپنیز اس پہ سوایب کرتی ہیں شولے کا بہت بڑا امپیکٹ ہے ہماری ہندوستانی لائف پہ شولے پہ اور فلم میکر رمیز سپی پہ باتیں کرنی ہیں بہت ساری یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو رمیز سپی نے بہت ساری فلمیں در اٹھ کی انداز سیتہ اور گیتہ شولے شان اور اس سے پہلے وہ اپنے پتہ پروڈیوسر جی پی سپی کے ساتھ فلموں میں کام کرتے تھے ایز این ایگزیکیٹیو پروڈیوسر وہ ان کے فلموں کا کام سنبھالتے فلم میکنگ ابزارب کرتے اور اس سے پہلے وہ لندن میں پڑھا کرتے تب رمیز سپی کے پتہ جی پی سپی نے ان سے کہا کہ وہ ممبئی آ جائے اور ان کو فلم میکنگ میں ہاتھ بٹائے رمیز سپی ممبئی واپس آگے اور وہ اپنے پتہ کے ساتھ کام کرنے لگے اور پھر انہوں نے فلمیں دھرک کرنا شروع کرتے انہوں نے سبھی دلچسپ فلمیں بنائی سبھی فلمیں چلیں انداز سیتہ اور گیتہ شولے شان اور ان سبھی فلموں کے جو رائٹرز تھے وہ تھے سلیم چھاویت دوستو شولے بنانے کے دوران بہت سارے ایسے قصے ہوئے ایسے ایسی گھٹنائیں ہوئیں جنہوں نے شولے کو ایک لیجنڈ بنا دیا اس فلم کو ایک لیجنڈری ایونٹ بنا دیا ہندوستانی فلم انڈسی کا ہی نہیں لیکن ہندوستانی مائنڈ سیٹ کے لیے ہندوستانی من کے لیے دماغ کے لیے شولے ایک اتحاس بن گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پندر اگسٹ 1975 یہ وہ دن تھا جب فلم شولے ریلیز بمبئی کے منرواز سینما اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو پہلے دو تی نفتے یہ فلم نہیں چلی آرڈینس کا کوئی ریسپانس نہیں تھا اور یہ فلم ایک کمیرشل ڈیزاسٹر ڈیکلیئر کی گئے یہ فلم فلاپ ہے یوں مانا جانے لگا لیکن جیسے جیسے ور آب ماؤت پبیسٹی فیلنے لگی لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے تب اس فلم نے پک اپ کیا اور اس کے بعد اس فلم نے اتحاس رچا رمیش سپی کی یہ فلم شولے ممبئی کے منرواز تھیئٹر میں پانس سال سے زیادہ چلی دو سو چھیاسی ہفتے چلی سیدھے دو ایڈی سکس ویکس ایک ہی تھیئٹر میں ممبئی کے منرواز اس فلم نے شولے نے ساٹھ تھیئٹر میں گولڈن چپلی منائی اور اس فلم کے ریونی کے بارے میں اگر بات کریں تو انڈیا فلم انڈسٹی کی سب سے ہائیست گروسنگ فلم مانی جاتی ہے اگر انفلیشن کا خیال رکھیں اگر انفلیشن کے حساب سے ایجسمنٹ کریں تو شولے نے کمائے ہیں ایک سو ساٹھ ملین ڈالر یعنی سات سو اٹھ سٹھ کروڑ اکاسی لاکھ روپے دوستو شولے نے ایک اور ریکارڈ کلیئر کیا کم سے کم سو تھیئرس میں سلو جبلی منائی اور بی بی سی نے اس کے بارے میں کیا کہا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1999 میں بی بی سی انڈیا نے ڈیکلیئر کیا کہ شولے یہ فلم آف دی میلینئیم ہے اور ہندی ٹاپ کی جو پچیس فلمیں ہیں ان میں سے یہ ایک فلم ہے اسی سال یعنی 1999 میں فلم فیئر نے اپنے 50 اینیول فلم فیئر اوارڈز میں رمیس سپی کو ایک سپیشل اوارڈ دیا شولے بنانے کے لئے فلم فیئر بیسٹ فلم آف 50 یئرز دوستو مزیدار بات یہ ہے کہ جب یہ فلم بنی 1975 میں ریلیز ہوئی تب اس فلم کو کوئی اوارڈ نہیں ملے کوئی بھی اوارڈ نہیں ملے لیکن پچاس سال بعد فلم فیئر کو اور باقی اوارڈ کمیٹیز کو احساس ہوا کہ شولے کو بہت سارے اوارڈز ملنے چاہیئے تھے کیونکہ یہ ایک بہترین فلم تھی ہر لحاظ سے ہر درجے سے یہ بہترین فلم بنی تھی اور پھر پچاس سال بعد ریلیز سپی کو فلم فیئر اوارڈ ملا فور فلم فیئر بیسٹ فلم آف 50 یئرز کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یوں مانا جاتا ہے کہ ریلیز سپی نے اور ہندی فلم میرا گاؤں میرا دیش یہ ٹھیک ہے کہ شاید ریلیز سپی نے ان فلموں کو دیکھا ہوگا اور ان سے انسپائر ہوئے ہوں گے لیکن شولے اپنے آپ میں ایک الگ فلم تھی بہت ہی خوبصورت فلم تھی انہوں نے اس طرح یہ فلم بنائی سلیم چاوید کے سکرپٹ پہ کہ اس کا اپنا ایک الگ وجود ہو گیا شولے اپنے آپ میں ایک مثال بن گئی اس میں سب کچھ تھا لیکن اس طرح لکھا گیا تھا یہ سکرپٹ اور اس طرح یہ فلم بنائی گئی کہ یہ فلم لوگوں کو بہت بہت پسند آئی کئی لوگوں نے اسے سو سے زیادہ بات دیکھا ہے کئی لوگ شولے کے ڈائیلوگس آج یاد کر کے بتاتے ہیں اور انیکٹ کرتے ہیں شولے کی ایک اور خاصیت ہے دوستو شولے کا ہر کردار ہر کریکٹر بڑے سے بڑا کریکٹر اور چھوٹے سے چھوٹا کردار بھی لوگوں کو بھا گیا اور لوگوں کو آج بھی یاد ہے آپ ایمیجن کریے آپ سبھی جانتے ہیں ویرو اور جائے اور گببر سنگھ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن اس فلم میں ایک کریکٹر تھا سامبھا کا آپ ذرا اس فلم کو یاد کریے کیا آپ نے سامبھا کا کہیں بھی اس فلم میں کوئی کلوز اپ دیکھا جب بھی گببر سنگھ کہتے ارے اوہ سامبھا تو کہیں دور ایک راک پہ ایک چٹان پہ بیٹھے تھے سامبھا جان لی لیکن گببر سنگھ نے تھرو آلٹ فلم میں سامبھا کو یاد کیا بولایا ارے اوہ سامبھا کتنا انام رکھے ہیں سرکار ہم پر پورے پچاس ہجار سنا اور اس وجہ سے یہ چھوٹا سا کردار نبھانے والے میک موہن سٹار بن گئے اور ان کو اس فلم کے بعد بہت ساری فلمیں ملنے لگے ان کا کریئر بن گئے اس سے پہلے وہ چھوٹے موڑے رول کیا کرتی تھے لیکن ارے اوہ سامبھا شولے نے میک موہن کا بھی کریئر بنا دیا یہ تھا جادو رمیس سپی کے فلم شولے کا باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو رمیس سپی نے شولے اس طرح بنائی کی اس فلم کا ہر کردار یادگار رہا انہوں نے چارلی چیپلن کے ڈی گریڈ ڈکٹیٹر سے ایک کردار اٹھایا اور اسرانی کو بنا دیا انگریزوں کے زمانے کا جیلہ اور اسرانی کا یہ کریکٹر یادگار بنید اسی طرح دھرمیندر کا کریکٹر ویرو کا بسندی کے لیے پیار کا اظہار کرتے ہیں اور بسندی کی موسی کو مناتے ہیں یہ اپنے آپ میں بہتی یادگار سین ہے اور لوگ اسے سو دو سو تین سو بار دیکھ چکے ہیں دوبارہ دیکھنا پزند کرتے ہیں اس فلم کا ہر کردار ہر سین بہتی خوبصورت تھا بہتی مزیدار تھا انٹرٹیننگ تھا یہ فلم بہت کچھ کہہ جاتی تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب رمیس سپی نے سلیم جاوید کی سکرپ پڑھی تو انہیں یہ سکرپ بہت اچھی لگی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہ فلم بنائیں گے شو لیں سلیم جاوید کے سکرپ میں سب کچھ تھا اس میں بہت سارے سب پلوٹس تھے ایک پلوٹ تھا ایک مین کہانے تھی اس کے ساتھ سب پلوٹس تھے بہت سارے ڈائیگریشنز تھے کومک سکٹس تھے اور تین لمبے چوڑے فلیش بیکس تھے یعنی ہر سیکوینس اپنے آپ میں ایک چھوٹی فلم تھا اور ہر کردار کا اپنا ایک ڈسٹنکٹ رول تھا اور اپنی ایک پہچان تھی جیسے میں نے آپ کو پتایا اسرانی کا دی گریٹ ڈکٹیٹر کا سپوف یا ویرو کا وہ وارڈر ٹینک والا خودکشی کرنے کا وہ سین یا پیار کا اظہار کرنے والا وہ سین یا بہت سارے سین اسی طرح ایک اور کردار ہے اس فلم میں جو آپ سبھی جانتے ہیں وہ بسندی تو فلم کی ہیروین تھی ہیمہ والے نہیں لیکن ان کی جو گھوڑی ہے اس فلم میں دھنو اس کا بھی نام آج ہر شولے پریمی جانتا ہے اور ساتھ ساتھ جیل میں کیس ٹو مکرجی کا کردار بھی بہت ہی دلچسپ ہے اس فلم میں کہیں بھی خون خرابہ ڈریکٹلی نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی یہ فلم بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی چلنگ بنی ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے گبر سنگھ کا حال کیا ہوتا ہے اور کیا تھاکر بلتیف سنگھ بدلہ لے پاتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلوٹ تھا یہ فلم کا باتیں اور بھی باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو یوں دیکھا جائے تو شولے کی کہانی ایک بدلے کی کہانی ہے تھاکر بلتیف سنگھ کا سارا کھٹم مارا گیا ہے اسے مارا ہے گبر سنگھ اور تھاکر بلتیف سنگھ اس کا بدلہ لینے چاہتے ہیں اور وہ دو چھوٹے کرمینلز کو ہائر کر لیتے ہیں جی اور ویرو شاید نہیں نہیں ہے اس کا کوئی کانسپ نیا نہیں لگتا لیکن اس فلم کے کہنے کا انداز اس کا نیریٹیف اس کا پریزنٹیشن اس کا ڈریکشن اس کا سکرپ اس فلم کو پوری نئی ٹریٹمنٹ دیتا ہے ایک نیا انداز ہے فلم کو پیش کرنے کا اس وجہ سے یہ فلم لوگوں کو بہت پسند آئی اس فلم کا بیک گراؤنڈ میزک جو پنچم دانے یعنی آرڈی برمن نے کمپوز کیا گانوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی الگ تھا اور اس فلم کے لیے بہت ہی صحیح تھا اس وجہ سے فلم کا جو ایفیکٹ ہے وہ اور بھی بہتر ہو جاتا ہے اور بہت ڈرامیٹک ہو جاتا ہے ایک ہمیشہ والی کہانی کو نئے انداز میں پیش کرنے کا جو ایک ادھارن ہے وہ ہے شولے رمیسی پی نے اور بہت ساری فلمیں بنائی ہیں وہ اب بھی فلمیں بنا رہے ہیں لیکن شولے ان کے کریئر کی بہترین فلم آنی جاتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یوں دیکھا جائے تو شولے کی کہانی ایک بدلے کی کہانی ہے تھاکر بلدیف سنگھ کا سارا کٹھم مارا گیا ہے اسے مارا ہے گبر سنگھ اور تھاکر بلدیف سنگھ اس کا بدلہ لینے چاہتے ہیں اور وہ دو چھوٹے کرمینلز کو ہائر کر لیتے ہیں جے اور ویرو اور پھر ان کے ذریعے وہ گبر سنگھ سے بدلہ لیتے ہیں یہ ہے کہانی اس فلم کہانی اپنے آپ میں شاید نہیں نہیں ہے اس کا کوئی کانسپ نیا نہیں لگتا لیکن اس فلم کے کہنے کا انداز اس کا نیریٹیر اس کا پریزنٹیشن اس کا ڈیریکشن اس کا سکرپ اس فلم کو پوری نئی ٹریٹمنٹ دیتا ہے ایک نیا انداز ہے فلم کو پیش کرنے کا اس وجہ سے یہ فلم لوگوں کو بہت پسند آئے اس فلم کا بیک گراؤنڈ میزک جو پنچم دانے یعنی آڈی ورمن نے کمپوز کیا گانوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی الگ تھا اور اس فلم کے لیے بہت ہی صحیح تھا اس وجہ سے فلم کا جو ایفیکٹ ہے وہ اور بھی بہتر ہو جاتا ہے اور بہت ڈرمیٹک ہو جاتا ہے ایک ہمیشہ والی کہانی کو نئے انداز میں پیش کرنے کا جو ایک ادھارن ہے وہ ہے شولے رمیس سپی نے اور بہت ساری فلمیں بنائی ہیں وہ اب بھی فلمیں بنا رہے ہیں لیکن شولے ان کے کریئر کی بہترین فلم مان جاتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شولے کا شوٹنگ ہو رہا تھا 1974-75 کے درمیان اور یہ فلم شوٹ ہو رہی تھی بینگلور کے پاس رام نگر میں وہاں پہ ایک خاص سیٹ لگایا گیا تھا جو بعد میں سپی نگر کے نام سے جانا جانے لگا اور ایک ٹیوریسٹ اٹریکشن بن گیا ہے اس وقت اس فلم کا کاؤس و پروڈکشن تھا دو کروڑ روپے جو اس زمانے کے بہت بڑی بجیت تھی اور یہ فلم اس وقت بیچی گئی تھی پر ٹیٹری بیس لاکھ روپے ان دنوں کوئی بھی فلم بگ بجیت فلم بگ سٹار کاس فلم دس گیالہ لاکھ مل جاتی تھی لیکن اس کی ٹیٹری کاؤس تھی بیس لاکھ روپے پہلے ہی فلم فلوپ ڈکلیر کی گئے لیکن آہستہ آہستہ اس فلم میں پک اپ کیا اور پھر یہ سپر ٹیوپر آل ٹائم ہیٹ بن گئے اس کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں رویس سپی بھی باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شولے کی شوڈنگ سے پہلے رویس سپی نے سائن کیا ڈینی کو گبر سنگھ کر کردار نبھانے کے لیے لیکن پھر ڈینی دینزوکپا کسی اور فلم میں بیزی ہو گئے اور وہ ڈیٹس نہیں دے پائیں تو انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ شوڈنگ پہ نہیں آ پائیں گے اور یہ کردار نبھانی پائیں گے اور اس کے بعد امجد خان کو سائن کر دیا گیا ان کو کسی ہندی پلے میں دیکھا گیا سٹیج پہ اور پھر سلیم جاوید نے ان کا نام ریکمین کیا رمیس سپی کو رمیس سپی نے ان کا کام دیکھا پسند کیا اور انہیں سائن کیا پانچ سو روپیہ با ویک جب تک یہ شوڈنگ چلے امجد خان کی پیدا بہت مشور ایکٹر تھے جہن صاحب لیکن آپ کو بتا دوں کہ گبر سنگھ کا رول کرنے کے لیے مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سنجیب کمار بھی انٹریسٹ تھے اور شاید امیتہ بچن بھی یہ رول کرنا چاہتے تھے لیکن امجد خان نے اس رول کو نبھایا اور ایک اتحاس رچا ایک ایسا ویلن کریٹ کیا جو بہت پاپلر ہوا لیکن جب شوڈنگ ہو رہی تھی تب کئی لوگ چاہتے تھے کہ امجد خان کو نکال دیا جائے وہ کیوں باتیں ہوگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب رمیز سپی شوڈنگ کا شوڈنگ کر رہے تھے اور آدھی سے زیادہ فلم بن چکی تھی یعنی شوٹ ہو چکی تھی تب کئی لوگوں کو ماننا تھا کہ امجد خان جو کدار نبھا رہے تھے گھبر سنگھ کا وہ صحیح نہیں تھا ایفیکٹیو نہیں تھا کسی کو بھی ان کی ڈائیالوگ ڈیلیوری پسند نہیں تھی اور کئی لوگوں نے یہ رمیز سپی سے کہا اپنا اپنا اپنین بتا دیا کئی لوگوں نے جپی سپی صاحب پہ بھی یہ پیشہ ڈال دیا کہ بھئی اس ویلنگ کو چین کر دو کوئی اور لے لو لیکن رمیز سپی نے ان باتوں کو سن کر انہیں نظر انداز کر دی انہیں امجد خان کے کردار پہ ان کے پرفارمنس پہ پورا یقین تھا بھروسہ تھا انہوں نے کہا یہ فلم بنے گی تو امجد خان کے ساتھ بنے گی انہوں نے کردار صحیح دھنگ سے نبایا ہے ان کی ڈائیلوگ ڈیلیوری بہت اچھی ہے بھلے یہ آپ کو اس وقت اکشی نہ لگے آپ فلم کے ریلیز ہونے کا انتظار کریں گے پھر بات کریں گے رمیز سپی کو امجد خان میں بہت بھروسہ تھا اور پھر جب شولے ریلیز ہوئی پندر اگست 1975 کو اس کے بعد کیا ہوا آپ سبھی جانتے ہیں ایک اتحاس رج گیا امجد خان سب سے بہترین ویلن مانے جاتے ہیں اب تک کے ان کا یہ کردار گبر سنگھ کا سب سے یادگار مانے جاتا ہے اور ان کی ڈائیلوگ ڈیلیوری ان کے ڈائیلوگ ڈیلیوری پہ لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی اپنا پروفیشن اپنا کریئر چلاتے ہیں یہ کمال ہے امجد خان کا اور ڈریکٹر رمیز سپی صاحب باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب شولے ریلیس ہوئی تب کرٹکس نے جو ریویوز لکھیں شولے پہ وہ بہت ہی دلچسپ ہیں بہت ہی مزیدھار ہیں سبھی کرٹکس نے اس فلم کو ایک بکواس فلم کرا دیا ٹریٹ گائی نے لکھا کہ اس فلم کا نام شولے نہیں چولے ہونا چاہیے یا چولی ہونا چاہیے ایک اور اور کرٹک نے لکھا کہ یہ فلم فل آف ساؤن اور فیوری سگنی فائنگ نتھنگ ہے یعنی بہت شور شرابہ ہے لیکن فلم کچھ نہیں کہتی کچھ بھی نہیں یہ فلم میں بکواس ہے سب کھالی کھالی ہے یعنی ٹریڈ پنڈٹس نے کرٹکس نے اس فلم کو رائٹ آف کر دیا تھا نتیجہ یہ کہ پہلے دو تین ہفتے یہ فلم نہیں چلی لیکن پھر لوگوں نے اس فلم کی جادو کو محسوس کیا یہ فلم آل ٹائم ہیٹ ثابت ہوئی دوستو رمیز سپی کے پاس جانے سے پہلے سلیم جاوید نے منمہن دیسائی کو اپروچ کیا تھا کہ وہ شولے درک کریں اگر وہ بہت دیزی تھے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کر پائے گئے اس کے بعد وہ جی پی سپی اور رمیز سپی سمیلے ان کے ساتھ وہ پہلی کام کر چکے تھے رمیز سپی کو یہ سکرپ بہت پسند آئی اور پھر رمیز سپی نے شولے بنائی فلم لگی پہلے دو ہفتے فلاپ ڈیکلیر ہوئی اس کے بعد بہت 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 چلے دوستو سوال یہ ہے کیا ہر فلم کی اپنی ایک قسمت ہوتی ہے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کیا آپ کی باس ہے لیکن ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کچھوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائی شب رات پری شب با خیر